موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا سپریم کورٹ نے سانیہ نو مئی کے پانچ ملزمان کی زمانت آج منظور کر لی ساتھ ساتھ ریمارکس بھی دیئے عدالت نے دریافت کیا کہ کیا ریلی نکالنا اس ملک میں جرم ہے ایک فاضل جج صاحب نے تو ریمارکس دیئے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی گواہی پر سابق وزیراعظم پاکستان کو غدار قرار دے دیا جائے وزیراعظم خیبر پختون خواہ علی امین خان گنڈا پور کی ناقابل زمانت وارنٹ جاری ہو چکے کیا وہ پیش ہوں گے یا ان کی طرف سے لاحے عمل کیا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اب وہ پی ٹی آئی نے خط بھی لکھا تھا آئی ایم ایف کو پھر واشنگٹن میں ان کے دفتر کے باہر مدائرہ بھی ہوا تھا تو وہ اس کا پھر کیا ہوا دونالڈ لو امریکن اسسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ امریکی کانگریس کی زہلی کمیٹی کے سامنے پیش ہیں لیکن انہوں نے تو کالی بات وعدے کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے عام انتخابات بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے آج سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کرا دی کے آٹھ فروری کے الیکشن کا آڈٹ کیا جائے ہم ان تمام امور پر بات کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی عید کے بعد تحریک چلانا چاہ رہی ہے اور جناب شیر افضل خان مروت صاحب بار بار اس بات کا آیادہ کر چکے ہیں وہ جلسہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اسلامباد میں آج عدالت میں وہ گئے اور دو دن کی عدالت نے مولد دی انتظامیہ کو تو اس وقت ہمارے روبرو بھی جناب شیر افضل خان مروت صاحب ہیں بہت شکریہ سیر افضل خان صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا شکریہ پر آشاء صاحب میں درہ دونلڈ لو کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے بہت کوشش بھی کی پھر امریکن فورن افیرز کی زہلی کمیٹی کا اجلاس بھی اور دونلڈ لو وہاں پر موجود بھی لیکن انہوں نے بڑی حد تک تو انتخابات کے حوالے سے کل اپنی ریٹن سٹیٹ میں میں بتا دیا کہ یہ مسابقتی تھے اور منظم الیکشن تھے کی الیکشن تو جو ہوئے ہیں آٹھ فروری تک تو پراسس ماں سے وائے اس کے کہ ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا گیا ہمارے امیدواران کو جو ہیں ابتدا سے جب ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں ریجیکٹ کیا گئے اور پھر ان کے بعد کاغذات کی چینہ جبتی جو تھی کمپین کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا جس میں ہمارے امیدواران بالخصوص پنجاب میں شریک ہو سکتے ہیں تو آٹھ فروری کو ہم اسی حالت میں پہنچے اور آٹھ فروری کو عوام نے باری تعداد میں نکل کے پاکستان تحریکی انصاف کو ووٹ دیا جو یہاں تک تو بات جو بھی تھی لیکن جو ظلم ہوا یا جو کہر ڈائے گیا وہ نو فروری کو تھا جب انہوں نے تمام نتائج وصول ہونے کے بعد تقسیم شروع کر دی کہ سترہ سیٹے ایم کیو ایم کو دینی ہے سب ہماری سیٹے دینی پیپل پارٹی کو دینی ہے اور پھر میجر چنگ جو تھا وہ پی ایم ایل این کو دیا جس کے اپنے سربراہ بھی آہ نیانواز شریف صاحب اپنی نشست کو چکے تھے تو ان کی بیٹی جو ہیں وہ بھی ہار چکی تھی لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کے بلبوتے پہ انہوں نے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا اور نظام ان کا ساتھی بنا ہوا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح وہی لوگ جو کیرٹیکر بنے ہوئے تھے یعنی کہ کیرٹیکر وزیراعظم کاکر صاحب جو لوگوں کی لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ میں نون کے شیٹ پہ آنا چاہتا ہوں تو لہٰذا آزاد انہوں نے کاغذات جمع کی ہیں اور منتخب بھی ہوگا دوسرے صاحب جو ہیں وزیر داخلہ تو بن گئے لیکن نون کے شیٹ پہ نہیں آنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ الزام تراشی کریں کہ یہ نون کا بندہ تھا اچھا میں میں مروت صاحب جو میں ابھی امریکن کانگریس سے میں نے بات سٹارٹ کی زیلی کمیٹی کا اجلاس امریکن کانگریس مین تک آپ کے لوگ لوبی بھی کرتے رہے ایون ایون اگر الیکشن ریزلٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں مثلا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے رات کو ایک سوال کیا گیا کہ روس اور پاکستان کے الیکشن میں مماثلت ڈھومنے کا تو انہوں نے سختی سے رد کر دیا اس کو امریکن ایمبیسڈر آپ کو معلوم ہے وہ صدر سے ملے وزیر آدم سے ملے وزیر خارجہ سے ملے آج وزیر تجارت سے ملے وزیر خزانہ سے ملے وہ تو اس سسٹم کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی امریکن جو ہیں ان کی یہ خوبی کی دات دینی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں آہ بنیادی انسانی حقوق کو پلتا پلتا دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت کی عابیاری کر رہے ہیں خانون کی وہ کمرانی جو ہیں وہ اس کے شدت سے قائم ہیں لیکن یہ میار ان کو پاکستان جیسے ممالک کیلئے قطعا قبول نہیں ہیں اور ان کو علم ہیں علم کیا ہیں پریوی ہیں فیسیلیٹیٹر ہیں بلکہ آرکیٹیکٹ ہیں پاکستان میں نو فروری کو الیکشن کا ست یا ناس کرنے یا نتائج کا جو اتا یا پانچہ کیا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک پراکسی حکومت بٹھائی گئی ہیں لہذا یہ سب کچھ امریکن کے اشربات سے ہوا ہیں اور انہوں نے تو جو سٹرکچر کڑا کیا ہے پاکستان میں اس کو تو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے لہذا اسی وجہ سے روس پہ الزام لگ رہے ہیں اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ اقدار کی ویلیوز کی ایتکس کی ایسے برج جو ہیں کڑے ہو گئے ہیں کہ داد دینی چاہیے اسی طرح سے آئی ایم ایف کے بارے میں آپ لوگوں نے خط بھی لکھا پھر آئی ایم ایف کے ادھر واشنگٹن والے دفتر کے باہر مظاہرہ بھی ہوا لیکن آج پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اور پاکستان وہ جو شریلنکا بننے کی خدا خاصتہ بات ہوتی ہے یا ڈیفارٹ کی بات ہوتی ہے اب تو پاکستان بچ گیا پھر آئی ایم ایف سے معایدہ ہو گیا پاکستان اگر روزانہ اس طرح بچتا ہے تو یہ تو ملک تو نہیں ہوا یہ تو کراچی کا ڈبا ہو گیا موڑ کاٹا اور ملک بچ گیا یہ کوئی دانشکی باتیں کریں ریاست پاکستان ہے ہماری اظہاری عمر یہ کردوں کی وصولی پہ جو ہیں ہم بچیں گے ہماری اپنی کیا صلائیتیں ہیں ہمارے اپنے ہم اثر ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں ان کی کہاں تک پہنچ گئی ہے اور ہم ایک جارے ایک بلین ڈالر کا کردہ ملنے پہ یہ خلصیاں منا رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفارٹ ہونے سے بچ گیا نیری نظام بہترین نیری نظام ہیں دریاں دریاں ہیں سمندر ہیں اللہ کا دیئے سب کچھ ہے ایک کرپشن نے پورے نظام کا ستیاناس کیا ہوا ہے تو وہ تو کرپشن جو ہیں قابل نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کرپشن صرف پیسو کی کرپشن نہیں ہے کرپشن یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ جو ہیں قانون اور قانون کی جو عکمرانی ہے اس کو آپ سے بٹھاش کرتے ہیں اور وہ بھی بدنیتی پر مبی مقاصف کے لیے اسی طرح عدالتوں کی بے توقیری ہیں اسی طرح پاکستان میں بیسیکلی انٹیلیکشوال پرورسٹی ہے حکومتی سطح پر ہیں ریاستی سطح پر ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب جو آئے تھے اور ان کے بائی جو حکومت میں بیٹھ گئے ہیں تو یہ خدمت خلق کیلئے بیٹھے ہیں یعنی کہ منڈیٹ نہیں ہے لازمان جو وہ کہتے ہیں نا گنگا میں ہاتھ دونے ہیں یہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ کچھ جو بھی جتنا مل جائے شیر افضل خان مروت صاحب بات یہ ہے آپ نے ریاست کی بات کی ریاست کے ادارے ہیں مثلا سانیہ نو مئی کے حوالے سے آج ہی وہ پانچ جو ملزمان تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ دیا عدالت نے ریمارکس بھی بڑے سخت دیئے تو ادارے تو ریاست کے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں پھر نہیں کونسے ہزارے کام کر رہے ہیں یہ کام کیا کہ جن لوگوں کو آٹھ مئینے پہلے ریا ہونا تھا یعنی نو مئی کو بکوا نو مئی اب سال پورا ہونے کو ہیں آگ 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 سال پورا ہونے کو ہیں تو یہ لوگ اگر زمانت کے حقدار تھے تو سوال تو یہ پیدا ہوگا نا کہ پھر ان کو ابتدائی عدالتوں نے کیوں نہیں چھوڑا ان کے نو ماہ یا ساڑھے نو ماہ جو انہوں نے جیلوں میں گزارے ہیں اس کا کس طرح ازالہ ہوگا قانون تو یہ ہی کہتا ہے کہ جیل میں رکھنا سزا ہے اور زمانت پہ رہا کرنا ضروری ہے تو یہ ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملتے ملتے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا سوچ ہے نا جو ملٹری کورٹ کے ٹرائل کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک تاریخ لگنے کی دیر ہیں سپریم کورٹ میں تاریخ نہیں لگ رہی ہے جو ٹرائل تو کنکلوڈ ہو گئے لیکن لیکن سپریم کورٹ نے آج فادل جج صاحب نے ریمارکس دیئے کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل آف پولیس اس کے کہنے پہ سابق وزیر آدم پاکستان کو غدار سمجھ لیں پی ٹی آئی اس ریمارکس پہ کیا سوچتی ہے ذرش یہ ہے کہ پاکستان میں کون غدار ہیں یہ حق نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور نہ کسی ریاستی ادارے کے پاس ہے یہ حق صرف عوام پاکستان کے پاس ہے کہ وہ بتائیں کہ ملک کا بیخوا کون ہے اور ملک کا دشمن کون ہے ملک کے بیخوا کا انتخاب انہوں نے آٹھ پروجی کو کر دیا اور ملک دشمنہ ناصر کو دودھکار دیا تو لہٰذا وہ فیصلہ عوام کر چکے ہیں اور ان آٹھ پروجی کے فیصلے سے سب کچھ واضح ہے کہ ملکہ بیوطن کون ہے بلکہ صحیح معنوں میں ریاست کیا ہے ریاست یہی عوام ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا پچھاسی پرسنٹ عوام نے یا ووٹرز نے ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ ووٹر نے جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیا ہے اور اب جب باتیں دوتیاں ولدار ہو یا سپریم کوٹ ہو یا جرنیل ہو کسی کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے عوام کا نہیں آپ نے آپ عوام کی بات کر رہے ہیں آج عدالت میں بھی آپ گئے کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے تیس مارچ کی آپ نے ڈیٹ پروپوز کی تھی پھر تیس کی ڈیٹ آگئی دو دن آپ عدالت نے دے دیئے انتظامیہ کو تو دو دن میں آپ کو امید ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے گی یا کوئی نو کوئی آپ کی فیور میں فیصلہ آئے گا اگر نہیں آیا تو پھر کیا کریں گے گزارش یہ ہے پراچہ صاحب کہ یہ تو حکومت بق کو جواب دینا چاہیے کیا کوئی اخلاقی جواس ہے ان کے پاس اپوزیوشن کو ایک اپنے موقع پہ تجاج کرنے کیلئے اجازت نہیں جائے کیا کوئی پاکستان میں ریاست کے اندر کوئی جواب دے سکتا ہے کہ دو سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کو جل سے کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے کیا کوئی یہ جواب دے سکتا ہے کہ یہ توائف الملومی دو سال سے جو جاری ہیں لوگوں کے دروں میں گسنا تو لہٰذا آج ہم مجبوری کے علم میں گئے کیونکہ کسی ڈیپٹی کمیشنر کو یہ پاکستان بر میں توفیق نہ ہوئی کہ ہمیں اجازت دے سکے آج آئی کوٹ ہم گئے ہیں دو دن ہمارے ضائع ہوں گے کیونکہ دیسی نے تو ہمیں اجازت دینی ہی نہیں ہے البتہ جو بھی آرڈر وہ پاس کرے گا اس آرڈر کو دوبارہ امپیون کر کے ہم آئی کوٹ آئیں گے اور میرا خیال ہیں آئینہ منگل تک انشاءاللہ یہ شاید پیصلہ ہو گئے ناظرین بات چیت ہم کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے شیرفضل خان صاحب ادھر رکھیے گا میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں اور ودیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین خان گنڈاپور کے خلاف ناقابل زمانت آرسٹ ورنٹ جاری ہوئے ہیں ذرا اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پٹی آئی کی پالیسی کیا ہے سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روپ روئے ہیں پٹی آئی کے مرکزی رہنما جناب شیرفضل خان مروت صاحب آج وہ عدالت میں بھی گئے آج وہ بانی چیئرمین پٹی آئی خان صاحب سے بھی ملے تو ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں شیرفضل خان تیئیس مارچ تو گزر جائے گا آئین منگل تک ایک اور بھی عدالت کے حوالے ہم نے ایکسینڈ کر دیا وہ تیس مارچ ہم نے ناؤنس کیا ہے تیس مارچ کیونکہ وہ وقت کم ہو گیا ہے وہ ڈی سیج نے فیصلہ نہیں کیا اور اس وجہ سے جو ہیں اب اگر ہم تیس مارچ پہ جاتے تو لوگوں کو اطلاع کرنے یا آئی کورٹ سے آرڈر لینے میں بڑی ہمیں تکالیف درپیش ہوگی ہے اچھا ایک اور بھی اچھی بات ہے آپ عدالتوں کا رخ بھی کر رہے ہیں آج بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی طرف سے ایک پیٹیشن بھی آگئی حامد خان نے فائل کی سپریم کورٹ میں وہ یہی الیکشن آڈٹ کے حوالے سے تو آپ کی امید تو ہے نا پھر کہ سپریم کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے جیسے آج وہ ریمارکس بھی آئے ہم ہم ہماری امید بھی ہیں اور ہماری سٹیٹیجی بھی ہیں امید ہماری یہ ہیں کہ شاید بھی انصاف ہو جائے اور یہ انہونی بھی نہیں ہوگی اور سٹیٹیجی اس لیے ہیں کہ اگر نہیں ہوتا ہے تو قوم کو دیتے ہیں اچھا پھر سٹیٹیجی اچھی بات ہے آپ نے بتایا کہ سٹیٹیجی بھی ہے سٹیٹیجی پھر یہ سنگل پرانگڈ تو نہیں ہے ایک تو سٹیٹیجی نہیں ہے آپ پھر عید کے بعد تحریک چلانے کی بھی باقیدہ دھمکی دیتے ہیں کب تک آپ تحریک چلائیں گے راجل صاحب یہ دھمکی نہیں ہے آئین کا ملاحظہ کیا ہوگا آپ نے آرٹیکل صلاح ہمیں حق دیتا ہے جی جی احتجاج کا حق ہے آرٹیکل صلاح جو ہے پرڈی کو حق دیتا ہے آرٹیکل انیس بھی ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اظہار آزادی رائے جو ہیں اس کا ہم ایک سرسائز کر سکیں لہذا جو ہماری بنیادی انسانی حقوق ہیں ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہی کو ایک سرسائز کرنا چاہتے ہیں آپ نے ہومورک تو کیا ہوگا کہ عید کے بعد جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دھرنا ہوگا لانگ مارچ ہوگا پیہ جام ہوگا کیا سوچ رہے ہیں آپ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں لیکن شاید ہماری سٹیٹیج یہ ہوگی کہ ہم آگئی اور لوگوں میں اس داندلی کے خلاف مزید سور جاگر کرنے کیلئے بڑے بڑے شعروں میں جلسے کریں طریقہ ہمارا یہی ہوگا کہ عزالت سے رجوع کریں عزالتی اجازت دیں گی تو ہم انشاءاللہ جلسے کریں گے اور اس کے بعد بھی اگر حکومت جو ہیں وہ تس سے مس نہیں ہوتی ہے تو ہمیں پھر میلین مارک کرنا ہوگا اور یہ کب تک انتظار کریں گے کہ حکومت تس سے مس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ ہمارے شاید یہ معاملات مئی کے اندر ہوں گے یعنی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے آپ اس کا مطلب ہے نہیں بجٹ تو اس طریقے سے پاس ہو رہے ہیں آج کا ان کو پوزیشن اور ایوان کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ جو نوما کے ارٹے کر رہے ہیں اس قانون کے تحت رہے ہیں بجٹ ان کا پاس ہو گیا پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں یہ پی میں لانگ مارچ کریں تحریک چلیں بڑے بڑے جلسے ہوں ایک چیز ہے کہ اگر آپس میں اتحاد ہو اتفاق ہو تو وہ ممکن ہوتا ہے لیکن جس جماعت میں آپ شامل ہوئے سنی اتحاد کونسل میں اس ان کے سربراہ اس جماعت کے سربراہ حامد رضا صاحب نے نام تو خیر آپ کا نہیں دیا تھا ٹویٹ میں لیکن آپ کو یہ اڈریس کیا تھا کور کمیٹی نے کہا کہ ہاں نہیں نہیں اب ہم بہامی اتفاق سے فیصلے کریں گے بیٹھیں گے ایسے لکھنے سے تھوڑا اتفاق پیدا ہوتا ہے میرا خیال نہیں ہے میرے تو عمید رضا صاحب کے ساتھ بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں آپ نے خود ٹویٹ تو دیکھا ہوگا نہیں لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ شاید مجھے اس طرح اڈریس کریں کیونکہ میں نے تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی میں نے تو سنی اتیاط کونسل میں شمولیت کے فیصلے کو غلط نہیں قرار دیا تھا میرا مطلب یہ تھا کہ جو وعدت المسلمین کو نجائن کرنا تھا وہ غلط فیصلہ تھا تو لہٰذا اور اس میں کوئی ذاتیات تو بنت ہی نہیں ایک تو اختلاف رائے تھا لہٰذا اور وہ ہم نے کور کمیٹی میں سرزاد صاحب بھی تشیف لائے تھے تو ہم سامنے سامنے بیٹھے اور اس میں ہم نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی اور سرزاد صاحب نے بھی یہ ذارشال کیا کوئی غلط فیمی نہیں ہے ہمارے درمین بڑے ہارمنی ہیں یا گانگت ہیں جرادری ہیں اور ہم بلکل ایک ہی مٹی کی شکل میں خان کے پیچھے کڑے ہیں یہ وعدت المسلمین کے ساتھ اتحاد ہونا تھا پھر سنی اتحاد کانسل کے ساتھ ہو گیا تو پھر یہ فیصلہ تھا کس کا جس کو آپ غلط فیصلہ کہہ رہے ہیں میں نے اس انٹریو میں بتایا تھا کہ جب وعدت المسلمین کے حوالے سے پریٹس آئے اس کے بعد میں نے پھر الٹیمیٹلی یہ آپشن چھوڑنا پڑا پھر اس سے جو نقصان ہوا ہے سینٹ کی ریزرف سیٹوں کے حوالے سے پھر وہ کس کے ذمہ داری بنتی ہے ذمہ داری دیکھیں اب ہم نے خواب تو نہیں دیکھا تھا کہ آئی کوٹ ہمیں ریلیف نہیں دی گی ٹھیک ہے نا جو ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ لوگوں نے ووڈ دی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ اسی ووڈ کی بنیاد پہ پی ٹی آئی جو ہیں اسیمبلی میں ریزرف سیٹے جو ہیں وہ جیت سکیں یہ ووڈ پی ٹی آئی کو پڑا تھا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا کہ نہ پی ٹی آئی کو پڑے ہوئی ووڈ کی پی ٹی ٹی کو دیں یہ مزاق ہے قانون کے ساتھ نہیں آپ نے فرمایا کہ خواب نہیں دیکھا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے پولٹیکس میں جیسے آپ ابھی سٹریٹیجی کا لفظ استعمال کر رہے تھے اپنے خیالات کے اظہار میں تو پہلے سے یہ تو فورسی کرنا چاہیے نا یعنی وہ سیکشن وان دیرو فور الیکشن ایکٹ کا یا جیسے لکھا تھا فیصلے میں کہ جس جماعت کی اپنی سیٹ نہیں ہوگی اس کے پاس ریزرف نہیں جاننی چاہیے یہ چیزیں کیا علم نہیں تھا پھر ہمیں آئین کا دی علم ہے نا آئین میں آرٹیکل پیفٹی ون میں تھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں الیکشن ایکٹ میں انہوں نے کیا ہے الیکشن ایکٹ کے تابع ہیں الیکشن ایکٹ تابع ہیں آئین کے لہٰذا یہی پویسٹن ہم اٹھا کے اب سبحین کو اٹھ گئے ہیں تو بیسائیڈ ہوگی مشاہلا اچھا آہ سائفر کیس میں صدا کے خلاف اپیل چل رہی ہے ریمارکس آپ بھی دیکھتے ہوں گے آہ دوسرا جو کیس ہے توشہ خانہ وہاں بھی اپیل چل رہی ہے آہ ججز کے ریمارکس آپ کے لیے انکرجنگ ہیں لیکن سینیٹر فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے تھے کراچی میں کھڑے ہو کے کہ ابھی بھی وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات دیکھ رہے ہیں آپ اگری کرتے ہیں مشکلات تو کوئی اور سوچ بھی لینا انسان کی سوچ سے باہر کے مشکلات انہوں نے ہمارے لیے دو سالوں میں کھڑے کیے ہیں اور اب وہ مشکلیں اتنی پڑھیں کہ آسان ہو گئی تو اب کیا آپ اور مشکلات کھڑے کریں گے تو جو کر لیں کر لیں اب ہم مشکلوں سے تکالیفوں سے جو اتنے آئیں گے نا ہم انشاءاللہ سب کو بکھیں گے اور یہ جو آپ نے بات کی نا خان صاحب کے خان صاحب کا جو کیس ہیں جو آج لگا ہوا تھا ٹائفر جے جے اور وہاں اڈیالہ میں ان کا کیس تھا زیر سماعت تھا القادر انیورسٹی کا مختصر سکیسا یہ ہے کہ ایک سو نبی ملین فاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں پڑے ہیں اور القادر انیورسٹی بھی ایک ٹرسٹ ہے اسی طرح ٹرسٹ ہے خان کا ایسا ہی تعلق ہے جس طرح خان صاحب کا شوکت خانم کے ساتھ ہے شوکت خانم بھی ایک ٹرسٹ ہے لاہور، قراجی، پیشاور، نموج انیورسٹی بھی ایک ٹرسٹ ہے تو مقدم آئے بھی کرپشن لاس کے تہتے ہیں یعنی نیب لاس کے تہتے ہیں اس میں کرپشن کہاں سے ہو گئی جوان جتنے آئے ہیں کسی ایک روپے کے بارے میں نہیں کہا اس کی تیزے نے مفاد اٹھائے تو ایسی کیسز میں خان کو جو ہیں انہوں نے قابل میں صلاح سے رکھا ہوا ہے ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جا واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اسٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب شیر افضل خان مروت صاحب پی ٹی آئی کے رکن قومی اسیمبلی اچھا آج ہیرنگ کی آپ نے بات کی وہاں خان صاحب کی ملاقات بھی میڈیا لوگوں کے ساتھ ہوئی خان صاحب نے جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا صاحب کور کمانڈر اجلاس میں بتاتے تھے کہ میں یعنی خان صاحب جو ہے وہ جنرل فیض کو چیف بنانا چاہ رہے ہیں کور کمانڈر میں کیوں ہی بات تو باہر نہیں آیا کرتی خان صاحب پہ جو آہ گدری ہیں اور جو آہ انہوں نے دیکھا ہے آج بھی باجوا اور فیض کی باتیں ہوئی ہمارے ساتھ بھی تو ہم ہمارے تو تانے بانے سارے کسے آہ جو ہیں وہ انہی سے شروع ہوتے ہیں انہی کی پیداوار ہیں وہی ان کی آپ سے خان صاحب نے کیا بات کیا جاتا ہے بچہ ریشور پہ بات ہوئی ہے اتجاج پہ بات ہوئی یہ افغان فالیس پہ انہوں نے بات کی ہے کہ اپنے کیس پہ انہوں نے بات کی ہے اور سینٹ کے الیکشن پہ بات ہوئی بلک ساری چیزی بس کرتی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر علیہ 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 امین خان گنڈاپور صاحب کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کل جاری ہوئے وہ کیا گرفتاری دیں گے یا آپ کچھ اور لاحے عمل اپنایں گے نہیں غریفتاری کیا دیں گے وہ تو ان کیسز میں آہ جو ہیں یہ جو چالان ایٹیسی کوٹ سے میں جمع ہوا ہے ہم اس میں بارن کینسلیشن کی درخواست بھی آہ جو ہیں ابھی تک آہ علیہ امین خان سے میری آج سام کو ملاقات ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ میٹرسیس کے حوالے کیا ہیں لیکن قانونی طور پر ہم دیکھیں گے آہ باقی جو ہیں وہ ایک کانسٹیوشنل آفیس ہولڈر ہیں ایک صوبے کے منتظی میں آلہ ہیں چیف ایگزیکٹنگ ہیں اور آہ ان آلات میں جو ہیں آہ ایسے وارنٹس کا شوشہ چوڑا جانا یا بات بھی کرنا جو ہیں میرے خیال میں وفاق کی وحدت کے خلاف ہے نہیں لیکن آج آپ چونکہ بیزی تھے پورا دن آپ ادھر جیل میں بھی تھے عدالت میں بھی تھے آہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی رشوت مانگے تو اس کے سر پہ اینٹ ماریں اور کہیں کہ علی امین خان نے ہمیں کہا ہے آشا جی ہاں تو یہ یہ اس طرح کے بیانات آنے چاہیے ایک آئینی عودے دار کی طرف سے یہ تو ابھی تازہ ترین بیان ہوگا میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے اس لیے گزارش کی کہ آپ چونکہ بیزی تھے میں تو سارا دن وہ چلتا رہا لیکن آپ مصروف تھے میں تو اس بیان کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسے ہمارے پسطونوں کے کافی علاقوں میں لڑائی اینٹوں سے بھی ہوتی ہے اللہ خیر کرے لیے مجھے یہ بتائیں کہ چلے علی امین خان صاحب جو ہیں وہ آپ عدالت جائیں گے یا آرینٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وارانٹ گرفتاری کینسل کروائیں گے مراد صحیح صاحب کے بھی بارانٹ گرفتاری ہوئے وہ وہ گرفتاری دیں گے دیکھتے ہیں مراد صحیح صاحب کے حوالے سے تو بڑی ہی آسٹائل ایکشنز لیا گئے ہیں ان کو پوٹری کیا گیا ہے نو مئی کے ماسٹرمائن کے طور پہ اور ان کا ایک کریکٹر اسیسنیشن نو مئی سے جاری ہے پاکستان صحیح کی انصاف کے آہ کے لیے مراد صحیح کی بڑی شاندار خدمات ہیں اور ہم بیسیت پارٹی اور ان کے دوس کے تب ہی ان کو باہر نکالیں گے جب ہمیں علم ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا آئینی عودے کی آپ بات کر رہے تھے آئینی عودے کے حوالے سے علی امین خان گنڈا پور کو خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے منع کر دیا کہ آپ وزیر آدم کے ساتھ نظر نہ آئیں اب سٹیٹ کے معاملات تو چلانے ہوتے ہیں یہ کسی نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوئی منع نہیں کیا ہے خان صاحب کو اس پہ کوئی اراز نہیں ہے کہ ایکائیوں کی وفاق کے ساتھ اپنے روزمرہ کے عمور چلانے کے لیے ورکنگ ریلیشنشپ جو ہیں وہ خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ جو ہماری پوزیشن ہیں اور جو ڈیفیکٹیو گورنمنٹ کی پوزیشن ہیں ان آلات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جپیاں ڈالنا کوئی کرٹسیاں دینا کوئی میل ملاپ ورکرز کو اور ووٹرز کو متنفر کرے گا کیونکہ یہ لوگ ہمارے ووٹ ووٹ یا منڈیٹ چور ہیں تو اس وجہ سے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے نہیں وہ بیلنس کیا ہونا چاہیے ہاتھ نہ ملائیں جا کر ودیر آدم سے نہیں وہ ہاتھ ملانا پڑے گا وہاں گریٹنگ ایکسچینج ہوتی ہیں آپ کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو وہ تو لازمان ہمارے دعب اور طریقے ہیں کہ چلیں جی اگر کوئی سامنے آپ ہی کیا ہاتھ دیا تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آتھ کینچ لیں لیکن اگر آپ جاتے ہیں تصویروں کے سیشن کرتے ہیں جپیاں ڈالتے ہیں ہنستے ہیں گلے پاڑتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں اچھا سینٹ الیکشن آ رہے ہیں پختونخواہ صوبائی اسیمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر حلف نہیں دیے سیشن ہی نہیں بلایا جا رہا تو حلف کیسے ہوگا تو یہ کوئی پالیسی ہے کہ جب تک سینٹ کا الیکشن نہ ہو جو مخصوص نشستوں پہ صوبائی اسیمبلی کے رکن بنیں خواتین ان کا حلف نہ ہو نہیں اگر سپریم کورٹ میں ہمارا کیس نہیں لگتا ہے اور سینٹ کے الیکشن پہلے آ جاتے ہیں بیشیت ایک کانوزان میں سمجھتا ہوں کہ پیر ہمارے پاس شاید کوئی دوسرا کاریچار نہ ہو سوائے ان کی کی ان کو حلف دیں تو یہی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیشن سیکریٹریٹ اسیمبلی سیکریٹریٹ نے سمری بھیجی ابھی تک سیشن نہیں بلایا رہا ہے سیشن کو اب نیشن اسیمبلی کبھی نہیں بلایا جا رہا ہے یا کم کو بلایا جائے جا وہ تو ایک یہ ہے نا پریویلیج ہے سپیکر کی یا حکومت کی وہ جو بھی لیٹ کناسب سمجھیں اسی پہ بلا لیں تو یعنی آپ بحثیت ایک قانون دان آئین کو بھی آپ جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آگر سپریم کورٹ سے کوئی ایڈورس فیصلہ نہیں آتا تو پھر ان خواتین کا پہلے اوت ہو تاکہ سینٹ میں یہ حصہ لے سکیں نہیں میں میں نے یہ ارس کیا کہ سپریم کورٹ میں ایڈورس آرڈر نہیں بلکہ اگر کوئی انٹیرم آرڈر نہیں آتا ہے سٹین نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہیں قانون کے تحت تو اب انہوں نے سپیکر سے رجوع کر کے علف کیلئے کہنا ہے علف کو ایک مدد تک آپ ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن دائمی طور پر نہیں آج وزیراعظم صاحب نے کابینہ سے اڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے میک میں ہیں جن جن کی ضرورت نہیں ہے وہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور بلاول بٹو درداری صاحب بھی کچھ وزارتوں کے بالے میں سولہ یا اٹھارہ وزارتیں ختم کرنے کی بات کرتے رہے آپ چونکہ قومی اسیملی میں ہیں اگر یہ معاملات آتے ہیں تو پی ٹی آئی کیا سوچتی ہے واقعی کچھ وزارتیں ختم ہونی چاہیے کچھ میک میں ختم یہ تجربہ گاہ ہیں ملک کم تجربہ گاہ زیادہ ہیں پہلے بناتے ہیں کہ ضرورت ہیں پھر کہتے ہیں زیادہ ہو گئی ہے پہلے گندم بنگواتے ہیں باہر سے یہ کم پڑ گئی ہیں پھر واپس ہی ہم کم قیمت پہ باہر بیچتے ہیں تو یہ جو ابھی ڈیسائٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں اور بھی چند بڑے بڑے پراجیکٹ ہیں یہ پرائیوٹائزیشن میں جا رہے ہیں اور اس وجہ سے اب ضروری ملکی اساساجات کو وہ غیر ضروری بنانے پہ تلے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے کوئی پی ٹی آئی نے اپنی بھی ایکسرسائز کی ہے پالیسی کیا ہے آپ مخالفت کر رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں چونکہ بوجھ ہے تو اس کو ڈسپولز کیا جائے ہیں بوجھ دیکھیں پی آئی اے کی مثال دوں تو پی آئی اے کو ابھی بیچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں بوجھ کس طرح بنا کوئی اس کی بھی جانکاری کرے گا یہ پی آئی اے اپنے بک کا ایک بہترین ائر لائن ہوا کرتی تھی اور اس کی مثالیں دی جاتی تھی تو یہ بھی اس کو پراب کرے گا کہ ایک وقت میں پی آئی اے کے ساتھ بوئنگز خریدے گئے اور ایک سو چالیس ملین پاؤنڈ پاؤنڈ ڈالر پہ ایک بوئنگ دی جاتی تھی تھی اس زمانے میں جو دو میلین ڈالر کم کر کے ایک سو اٹھتیس پہ خریدی گئی اور اس کے بعد جو ہیں ادائیگی ہوئی جب پاکستان تیارے لائے گئے تو انہوں نے بریک ڈاؤن مانگا بریک ڈاؤن میں یہ ظاہر ہوا کہ چالیس میلین ڈالر جو ہیں وہ تو منٹینس کی مد میں بھی قیمت میں شامل لیے ہیں تو پاکستان کیا یہ اپنے ایک انجینئرنگ کا ادارہ ہیں تو انہوں نے کہا یہ ہمارے تو اپنی منٹینس کا اپنے ادارہ ہیں تو آپ ہمیں پیسے واپس کریں تو فی تیارہ چالیس میلین ڈالر واپس ہوئے وہ دو سو اسی میلین ڈالر بنتے ہیں وہ آج تک پاکستان نہیں آئے ہیں کسی شخص کے ذاتی اکانو میں گئے ہیں تو یہ ادارے تو تباہ ہو نہیں ہے بہت شکریہ جناب شیر افضل خان مروت صاحب موسیقی